آج ہم بات کریں گے خاصی جن جاتی کے بارے میں جو میگالے میں رہتی ہے اس جن جاتی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پروشوں کے اپیشہ مہیلاؤں کو زیادہ عدیقار دیے جاتے ہیں تو آئیے اس خاصی جن جاتی کے بارے میں مستار سے بات کرتے ہیں پوری دنیا میں شادی کے بعد دھولن کی ودائی ہوتی ہے اور دھولن لڑکے کے گھر جا کر پوری زندگی رہتی ہے مگر اس جن جاتی میں بلکل الٹا ہوتا ہے یہاں دھولے کی ویدائی ہوتی ہے اور دھولا دھولن کے گھر جا کر پوری زندگی رہتا ہے یہ پرمپرا اتنی مجبوط ہے کہ اگر کسی بہار کے لڑکے نے اس جن جاتی کے لڑکی سے شادی کی تو اسے بھی اس نیم کا پارن کرنا پڑے گا اس پرمپرا کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ شیکشن میں ضرور بتانا جس طرح ہمارے دیش میں بیٹوں کے جنم پر خوشے بنائی جاتی ہے اسی طرح یہاں بیٹیوں کے جنم پر جیسٹ بنایا جاتا ہے اور جس پریوار میں بیٹیاں نہیں ہوتی ہے اسے درباگے کہا جاتا ہے اور یہاں ونش بھی بیٹیوں کے نام سے چلتا ہے آپ کے اور میرے نام کے ساتھ پتا کا نام جڑا ہوا ہوگا مگر خاصی جن جاتی میں بچوں کے نام کے ساتھ ماتا کا نام جڑا ہوا ہوتا ہے اور یہ پرمپرا اس جن جاتی میں ہزاروں سال سے چلتی آ رہی ہے اس جن جاتی میں ماباب کی سمپتیوں پر پہلا حق بیٹیوں کا ہوتا ہے پیسے کمانا گھر چلانا آدھی سارے کام لڑکیاں سمالتی ہے اور ماباب کی جمعیداری سب سے چھوٹی بیٹی پر ہوتی ہے اس جن جاتی میں دہج بردہ جیسی کوپردہ نہیں ہے یہاں لڑکے اور لڑکی کی شادی پر کوئی رقم تیہ نہیں ہوتی بس رشتے دار جو گفٹ دے کر جاتے وہی کافی ہے اور ہاں گھرے لو انساء ڈھونڈنے پر بھی یہاں ناکے سمان ہیں آپ کے مند میں یہ سوال جرور ہوگا یا اکر اس جن جاتی میں مہیلہ بردان ہی کیوں اس کا اتیاس کیا ہے دراصل اگر ہم اس کی اتیاس میں جاتے ہیں تو اس جن جاتی کے سارے پروش ید میں جاتے تھے جہاں انہیں مہینوں لگ جاتے تھے اسی بیچ مہیلہوں نے گھر بریوار کی جمعیداری سمالنا شروع کی اور سمیے کے ساتھ یہ چیز نیم بن گئی اور یہ جن جاتی مہیلہ بردان ہو گئی اس جن جاتی کا بھوجن چاول ہے یہاں کے لوگ بکری سوار بطک پالتے ہیں اور ان کا ماس کھاتے ہیں خاصی جن جاتی کے پروش بنا کولر کی کوٹی پہنتے ہیں اور سر پر پگڑی یہاں کی مہیلہوں کے پارم پری کپڑے کو جین سم یا دھرا کہتے ہیں اس جن جاتی کا مکھے دیوار شادہ نوٹ کریم ہے اتصاف کے سمیے یہاں کے لوگ چاول سے بنی کوئی بیر کو پیتے ہیں یہ نومبر میں شروع ہوتا ہے اور پانچ دن تک چلتا ہے آپ کی کیا رہا ہے اس جن جاتی کی پرمپراؤں کو لے کر کیا ہمیں ان میں سے کچھ باتیں اپنی سوسائٹی میں اپنانی چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اگر ویڈیو اچھا لگاؤ تو اسے لائک کرنا اور ایسے ہی امیزنگ فیکٹ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا